بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی بھونجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی آپ نے فیضر ویکسین لگوائی ہے یا ایسٹرزینی کا لگوائی ہے پاکستانی یا انڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے یا لگوائی ہی نہیں ہے آپ بھائی وہاں پر کسی بندے کا تھرو وہاں پر لکھا دیتے ہیں میں نے فیضر لگوائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھائی سولہ جون سے ہمارش درامت شروع کر دیا گیا ہے وہ تمام طرح پردیسی بھائیوں کے لیے ہے اور تمام طرح ائر لینڈز کو بھائی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کوئی بھی جائے پی اے یہ چاہے گلف ہے چاہے ایمریٹس ہے چاہے سعودی ائر لینڈ کوئی بھی ائر لینڈ ہے ان تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ سعودی ریبیا میں کہیں سے بھی مسافر لائیں گے کسی بھی کنٹری سے تو ان کی ویکسینیشن کی جو انفورمیشن ہوگی وہ ہنڈر پرسینٹ بھائی کلیر ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے کوئی کسی قسم کا اس میں فیک معاملہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ بھائی آپ کے اوپر اچھا خاصہ یعنی کہ اس ائر لینڈ کے اوپر بھی اچھا خاصہ جرمانہ ہوگا تو ابھی بات کر لیتے ہیں اس نیوز کی یعنی کہ جو پاکستانی میرے بھائی یا انڈین بھائی یا ان کے مطلق کیا کہا گیا ہے آپ بھائیوں کو بھائی اگر آپ نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے یا نہیں لگوائی ہوئی ہے یعنی کہ چائنہ کی لگوائی ہے یا فیضر لگوائی ہے یا اسٹرزانی کا لگوائی ہے یا کوئی بھی ابھی تک نہیں لگوائی ہے تو ہوگا کیا اگر آپ نے فیضر یا اسٹرزانی کا لگوائی ہوئی ہے تو پھر تو بھائی آپ کنفرم سعودی ریبیہ کا سفر کر سکیں گے آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ نے چائنا کی لگوائی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک سعودی ریبیا نے accept نہیں کی ہے اگر آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں لگوائی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر بھی بھائی آپ سعودی ریبیا آ سکنگی ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہوگا کیا کہ آپ کو بھائی extra یعنی زیادہ پیسے جمع کروانے ہوں گے جب سعودی ریبیا کی میں آپ کو clear کر دوں بھائی ابھی تک سعودی ریبیا نے پاکستان اور انڈیا کے لیے اپنی فلیٹس نہیں کھولی ہیں جب سعودی ریبیا پاکستان اور انڈیا کے لیے اپنی فلیٹس اوپن کرے گا اس ٹیم بھائی ساتھ میں یہ بتا دیا جائے گا کتنے آپ کو 100 ڈالر 200 ڈالر 500 ڈالر کتنے آپ کو پیسے ایکسرا جمع کروانے ہوں گے یہاں پر کرنٹائن وغیرہ کرنے کے لیے یعنی کہ آپ نے ویکسینیشن بھائی نہیں بھی کروائی ہوئی ہے پھر بھی آپ سعودی ریبیا کا سفر تو کر سکیں گے لیکن مسئلہ کیا ہے آپ کو یہاں پر جیل ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پر جرمانہ ہو سکتا ہے وہ کس چیز کو لے کر بھائی کہ اگر آپ سعودی ریبیا کا سفر کرتے ہیں جو جیسا کہ میں نے آپ کے ویڈیو میں شروع میں بتا دیا آپ کو غلط انفورمیشن دیتے ہیں جو کہ 72 ہوت 72 گھنٹے پہلے آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے اس کے متعلق میں نے ڈٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ فارم کیسے فل کرنا ہے اگر آپ وہ فارم ہی غلط فل کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے وہاں پر فیضہ لگوائی دیتے ہیں آپ نے بھائی کوئی لگوائی ہی نہیں ہے تب بھی آپ فیضہ لگوائی لگوائی دیتے ہیں یا ایسٹرزینی کا لگوائی دیتے ہیں تو بھائی وہ ہو گئی غلط انفورمیشن یا کسی اور بندے کا نام لکھوا دیتے ہیں یا کسی اور بندے کا ڈیٹا اٹھا کر اپنا نام لکھ کر وہاں پر ڈال دیتے ہیں تو بھائی یہ ہوگی غلط انفورمیشن اس چیز کو لے کر سعودی ریبیا جب آپ ائرپورٹ پہنچیں گے تو آپ کو بھائی پکڑ لیا جائے گا آپ کے اوپر پھر فائن اور آپ کو جیل ہوگی یہاں پر اس چیز کو مدن نظر رکھئے گا اپنی ذہن میں رکھئے گا سعودی ریبیا میں اگر آپ ویکسیلیشن نہیں ہے تو اٹینشن مت لیں سعودی ریبیا جب فلائٹس کھولے گا آپ سعودی ریبیا کا سفر کر سکیں گے لیکن آپ کو اضافی بھائی ڈال اور جمع کروانے ہوں گے بس یہاں پر جتنی دن کا کنٹائن وغیرہ کرنا ہوگا وہ آپ کریں گے اس کے بعد آپ سعودی ریبیا میں بھائی اپنے کام کے اوپر جا سکیں گے لیکن کوئی بھی کسی قسم کی